مکھی چکسہ ادھکاری ڈاکٹر شریقان تیواری دورہ بدوار کو گورک ناات علاقے کے دس نمبر بورنگ اس لئے کچھ آسرم میں رہ رہے کچھ روگیوں کو سیلف کیر کٹ اور کچھ روگیوں کے لیے بسیس روپ سے نرمت چپلوں کا وطرن کیا گیا اس دوران مکھی چکسہ ادھکاری ڈاکٹر شریقان تیواری نے کچھ آسرم کا نرکشن بھی کیا نرکشن کے دوران انہوں نے کچھ روگیوں کو میس میں دی جانے والی بھوجن اور تھنڈ کے سمیں انہیں گرم بستروں کو مہیا کرانے کا زائزہ لیا ساتھ سمبندت کرمچاریوں کو کچھ آسرم میں بہتر صاف صفائی ویوستہ رکھنے کے لیے اچھت دسانیر دیز دیا اس آسر پر جلا کچھ ادھکاری اور اپ جلا کچھ ادھکاری موجود رہے اس سمبند میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیمو ڈاکٹر شریقان تیواری نے کہا ہمارا ایک کچھ روگیوں کے لیے ایک سینٹر چلتا ہے دس نمبر بورنگ راجندر نگر میں جہاں پہ کچھ روگیوں کو رہنے کی سویدھا آواسی ہے بھوجن کی سویدھا ہے ان کے ٹریٹمنٹ کی سویدھا ہے اور وہیں پہ ہم مانسک روگیوں کو بھی دوسرے ہال میں رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہم وہاں یہ ساری ویوستہ دیئے ہوئے ہیں ڈیم صاحب کی مدد سے آج میں وہاں گیا تھا کچھ اس وقت وہاں کم کچھ روگی ہیں اٹھارہ سے بیس کچھ روگی اس سمیں وہاں ہیں اور چونکہ ایم ڈی ٹی ہماری جو میتھر ڈائی آر ٹریٹمنٹ کا اس سے اب روگیوں کے سنکھیا کافی کم ہوتی جا رہی لوگ ٹھیک ہو جا رہے ہیں جیسے وہاں پہ کبھی ایک سمیں تھا کہ دوسر روگی ہوا کرتے تھے لیکن ابھی وہاں کم روگی ہیں ان کو کسی کو گھاؤ ہو جاتا ہے اگر سنکی جگہ پہ یا کسی کو ان کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمارے لیپروسٹری ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں علاج کرتے ہیں آج وہاں پہ میں گیا تھا تو ان لوگ روگیوں کو ایک سیلف ہیلپ کیٹ ہوتی ہے جس میں کی اوائنٹمنٹ ہوتا ہے پٹی ہوتی ہے روی ہوتی ہے کینچی ہوتی ہے سیولان ہوتا ہے کریمز ہوتی ہیں جو اگر کہیں چھوٹی موٹی گھاؤ ہو جائے تو وہ سویم سے اس کو پٹی ساف سفائی کر کے پٹی آدھی کر لیں اور ان کو ایک سپیشل ٹائپ کی چپلیں دی جاتی ہیں جو کئی دو تین جگہوں پہ بنتی ہیں نینی آدھی سے ہم لوگ مگا کے وہ چپل سمیں سمیں پہ جب ان کی گھس جاتی توٹ جاتی یا وہ مانگ کرتے ہیں تو وہ چپل بھی ہم ان کو دیتے ہیں وہ ایک سپیشل ربر کی ہوتی ہے جس سے ان کے پیر میں اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ اس کو پہن کے چل سکتے ہیں اور اس کے پہن کے چلنے سے ایک تو چھوٹ نہیں لگتی تو ایک گھاؤ بن جائے دوسرے اگر گھاؤ ہے بھی تو انہیں کوئی اس پہ دکت نہیں لگتی تو انہی کا وطرن تھا تو اس میں میں گیا تھا اور ان لوگوں کو دیا اور ان سے حال چال پوچھا ان سے جان کر ہی لیا کہ ان کے بھوجن بیوستہ ان کی ساف سفائی کے بیوستہ ان کے علاج کی بیوستہ ٹھیک ہے کے نہیں میں نے پایا بھی کہ ان کا کافی ساف ستھرا آواز تھا سب کو رہنے کے لیے بیوستہ تھی جاڑا آ رہا ہے وہاں رجائیاں کمبل یہ سب بھی موجود ہے اور ان کی میس چلتی ہے وہاں وہاں کھانا بھی ان کو اچھے پرکار کا ملتا ہے